اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردستی ٹپ لے کے آئی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا آپ کے بالوں میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اس کو کیسے سالو کر سکتی ہیں بہت چھوٹی سی ریمیڈی ہے بہت اچھی سی ریمیڈی ہے گھر کے ہر کچن میں پائی جاتی ہے اور تقریباً دوسرے تیسرے دن یہ آپ کے کچن میں بن رہی ہوتی ہے تو اگر نہیں بھی بن رہی تو آپ اس کو بنا سکتی ہیں بہت آسان ہے یا آپ کے بالوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں اس کا حل ہے اس کو یوز کرنے سے آپ کے بال بہت نرم ملائم اور اچھے ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال اگر گر رہے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں گرنا بند ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس ریمیڈی کو ہفتے میں دو سے تین بار یوز کرنا ہے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے بالوں میں چھوڑ دینا ہے اور اپنے بالوں کو اچھے سے آپ نے کور کر لینا ہے اور لگانا ایسے ہے کہ بالوں کی جڑوں سے لے کے اینڈ تک آپ یہ پانی یوز کریں گی چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ریمیڈی میں نے کیسے بنائی ہے جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا گاڑا سا پانی ہے یہ کچھ اور نہیں یہ چاولوں کی پانی ہے جو چاول ہم لوگ گھر پہ اُبالتے ہیں اگر آپ اُبلے ہوئے چاول یوز کرتی ہیں تو یہ پانی آپ اس وقت نکال سکتی ہیں نکال کے اس کو سیف کر کے رکھ دیں یہ خراب نہیں ہوتا کچھ دیر کے لیے آپ اگر اس کو فریج میں بھی رکھ دیں گی تب بھی یہ صحیح رہے گا آپ نے اس پانی کو اس طرح کی بوتل میں ایڈ کر دینا ہے یہ جس سے ہم لوگ سپری کرتے ہیں اس طرح کی کوئی بوتل لے لیں اس پہ آپ نے یہ پانی ڈال دینا ہے یہ سٹین روموور نہیں ہے یہ ختم ہو چکا ہے اس میں میں یہ پانی ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو اسی طرح سے میں یوز کرتی ہوں اس کو آپ نے بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگانا ہے جڑوں سے لے کے آپ نے نیچے تک اس کو جو ہے لگاتے لگاتے نیچے تک آنا ہے سپری کرتے جانا ہے بالوں کو اور اچھے سے کور کر لینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ کیسے بنائیں گی اگر تو آپ چاول بوائل کرتی ہیں اگر آپ چاول بوائل نہیں کرتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو ایک چمچ صرف چاول آپ نے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے صبح اس کو اچھے سے مسل لیجے گا ہاتھوں سے ایسے نرم کر لیجے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ چاہے تو اسے بوائل کر لیں بوائل کریں گی تو زیادہ بہتر ہے اور اگر نہیں تو آپ اس پانی کو کسی بھی سپری بوتل میں ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بالوں پر اپلائی کریں ہفتے میں دو سے تین بار آپ اس کو اپلائی کریں گی آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے بہت نرم و ملائم ہو جائیں گے آپ کو سٹینر کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو سیدھا کرنے کے لیے اور یہ بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں آپ چاہے تو اس میں ون ٹی سپون جو ہے یا ٹو ٹی سپون آپ ناریل کا تیل ایڈ کر سکتی ہے کوکنٹ آئل جو ہوتا ہے اس کو آپ ایڈ کر سکتی ہیں اور چاہے تو آپ اولیو آئل جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اور چاہے تو آپ اکیلے اسے یوز کر لیں لیکن اگر آپ اکیلے اس کو یوز کریں گی تو آپ کے بال جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں اس لیے آئل تھوڑا سا ڈال لینا زیادہ بہتر ہے میں چاہو لوگوں بالتے ہوئے مسٹرڈ آئل ڈالتی ہوں اس لیے میں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی میں ڈریکٹ لگا دیتی ہوں کیونکہ میرے اس پانی میں مسٹرڈ آئل شامل ہوتا ہے لیکن اگر آپ مسٹرڈ آئل نہیں ڈالتی ہیں کوئی اور آئل یوز کرتی ہیں چاہوالو بالتے ہوئے تو آپ جو ہے اس میں کوکنٹ آئل یا آلیو آئل ڈال سکتی ہیں یا جو بھی آئل آپ کے گھر میں ہوتا ہے جو آپ یوز کرتی ہیں ریگولر وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں چند ہفتوں کے استعمال سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بال کتنے اچھے ہو جاتے ہیں اور فسٹ یوز میں آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کچھ لگایا ہے بالوں کو آپ کو خود فرق محسوس ہوگا اس کے علاوہ یہ جو پچھ کا پانی ہے یا چاولو کا پانی ہے رائز وارٹر جو ہوتا ہے یہ آپ اور بھی چیزوں میں یوز کر سکتی ہیں آپ اپنی سکن کو اس سے برائٹ کر سکتی ہیں آپ کی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ کے سکن پہ جھوڑیاں ہیں تو آپ کی جھوڑیاں اس سے ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے دوسرے تیسرے دن آپ نے چہرے پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کا مساج کرنا ہے ہاف آور کے لیے چھوڑ دینا ہے ہاف آور کے بعد آپ اپنا فیس جو ہے واش کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی جھوڑیاں جو ہیں چہرے کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی آپ کی سکن جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی اور بہت صاف ہو جائے گی بہت اچھی ریمیڈی ہے یہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ